اسی طرح سے یہ جو دس ایام ہیں دس ایام کے بارے میں ایک حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی افضل ایام الدنیا ایام العاشر جتنے بھی پورے سال میں ایام ہیں ان میں سب سے افضل ایام سب سے فضیلت والے ایام یہ دس دن ہیں جو زلحجہ کے دس دن ہیں سال بھر کے سارے سال بھر کے ایام میں سب سے زیادہ فضیلت والے ایام یہ دس دن کے ہیں جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی سال کے عشروں میں سب سے افضل عشرہ جو ہے وہ زلحجہ کا پہلہ عشرہ ہے سب سے افضل عشرہ یہ زلحجہ کا عشرہ ہے جو رمضان کا عشرہ ہوتا ہے آخری عشرہ اس میں تو لیلد القدر جی ٹھیک ہے انشاءاللہ ہم آتے ہیں اس پہ اس کے علاوہ انہی دس دنوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور حدیث ہے کی ما من ایام آدم انداللہ ولا احب الیہ العمل من حادہ الایام العشر کی پورے سال میں کوئی بھی دن ایسا نہیں ہے جن میں ان دس ایام سے زیادہ محبوب ہو عمل کرنا اللہ تعالی کے نزدیک کسی اور دن میں یا جو اللہ تعالی کے نزدیک ان دس ایام سے زیادہ عظیم ہو یعنی یہ جو دس ایام ہیں یہ اللہ تعالی کے نزدیک سب سے زیادہ عظیم ہیں یہی حدیث دوسرے الفاظ میں ہے ما من ایام کہ ان دس دنوں میں عمل صالح کرنا اللہ رب العالمین کو جتنا محبوب ہے کسی اور دن میں عمل صالح کرنا اللہ تعالیٰ کو اتنا محبوب نہیں ہے گویا کہ اگر کوئی بھی عبادت ان دس ايام میں جتنا زیادہ اللہ رب العالمین کو پسند ہے کسی اور دن میں اتنا پسند نہیں ہے گویا کہ سب سے زیادہ علال اطلاق ان ایام میں عبادت کرنے کی فضیلت ہے اس سے زیادہ بڑی فضیلت ان دس ایام کی کوئی نہیں ہو سکتی کہ ان دس ایام کی فضیلت عجر و ثواب کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب ہونے کے اعتبار سے کوئی اور دن نہیں ہے ان دس ایام کی طرح سے اس پر ایک اشکال آتا ہے جس کا ذکر آپ نے ابھی کیا کہ جو رمضان کا آخری اشرا ہے اس آخری اشرا کی بہت زیادہ فضیلت ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اور وہی آخری اشرا ہے جس میں لیلت القدر ہے کسی ایک دن لیلت القدر ہے اور لیلت القدر کے بارے میں ہے کہ لیلت القدر خیر من الف شہر کہ لیلت القدر ایک ہزار راتوں سے بہتر ہے یعنی اگر اس میں کوئی عبادت کی جائے تو ایک ہزار راتوں میں عبادت کرنے سے بھی بہتر ہے تو جب وہاں پر ایک رات کی عبادت کو ایک ہزار رات کی عبادت سے بہتر کہا گیا اور ہم اس مسئلے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ان دس ایام میں عمل کرنے کی فضیلت سارے ایام سے زیادہ ہے تو بظاہر دونوں میں تعارض لگ رہا ہے تکراؤ ہے بظاہر دونوں میں تکراؤ ہے کہ ایک جگہ تو لیلت القدر کو کہا گیا یہاں پر ان دس ایام کو کیوں کہا جا رہا ہے اس پر مختلف طرح سے علماء نے گفتگو کی ہے بعض علماء نے تو کہا ہے کہ انہی دس ایام ہی کی ہے اس سے بھی زیادہ فضیلت ہے جیسے کہ ابن رجب نے لطائف المعارف میں ذکر کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ یہ دس ایام اس سے بھی زیادہ فضیلت ہے جو حضیلت کا پہلا عشرہ ہے رمضان کے آخری عشرے سے بھی زیادہ اس کو فضل بتائے کیونکہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مطلق ہے مطلقاً آپ نے فضل کہا ہے لیکن شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے بڑی اچھی بات کہی ہے اس میں انہوں نے تطبیق دی ہے جب بظاہر حقیقت میں تو صحیح حدیثوں میں تعارض نہیں ہوتا ہے لیکن اگر ہمیں بظاہر تعارض لگے تو ہمارا سب سے پہلا کام ہوتا ہے ان کے درمیان توفیق اور جمع کرنا کہ کس طرح سے ہم دونوں کو جمع کر سکتے ہیں یعنی جب تکراؤں محسوس ہو رہا تو ہم کوئی ایسی بات کہیں گے کہ دونوں حدیثوں کا اپنی جگہ پر دونوں حدیثیں باقی رہے ہیں جی بلکل دیکھیں دو صحیح حدیثیں یا دو صحیح دلیلیں شریعت کی اس طرح آپ کہیں شریعت کی دو صحیح دلیلوں میں تعارض نہیں ہو سکتا تکراؤں نہیں ہو اگر ہاں اگر ہم تکراؤں مانیں گے تو یہ شریعت پر بہت بڑا نقد اور قدر اور جرح ہوگا ایسا ممکن نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے کلام میں تکراؤں ہو ہو سکتا ہے ہمارے سمجھنے میں اس کو کہیں پہ ہم غلطی کر رہے ہوں اور ایسا بہت دفع ہوتا ہے کہ وہ چیز میں نہیں سمجھ پاتا ہوں لیکن آپ سمجھ سکتے ہیں کوئی اور سمجھ سکتا ہے اس کو تو جب ہمیں چیزوں بتائی جاتی ہے تو وہ واضح ہو جاتی ہے تو یہ جو مسئلہ ہے کہ ایک جگہ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذلہجہ کے جو پہلے دس ایام ہیں ان ایام میں عمل کو سب سے زیادہ محبوب بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے نظرے دوسری جگہ پر لیلت القدر خیر من الف شہر ہے کی لیلت القدر کی فضیلت اس رات میں عبادت کرنے کی فضیلت ایک ہزار رات میں عبادت کرنے سے زیادہ ہے تو دونوں میں بظاہر ہمیں ٹکراؤ لگ سکتا ہے جو ہے ابتدائی طور سے دیکھنے میں کہ دونوں میں ٹکراؤ ہے لیکن شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے بڑی اچھی طرح سے توفیق دیا ہے جمع کیا ہے دونوں کو وہ کہتے ہیں کہ ذلہجہ کے دس ایام کی جو فضیلت ہے اس سے مراد ایام ہے دن دن کی فضیلت ہے تو دن کے اعتبار سے یہ دس ایام سف سے افضل ہیں پورے سال میں اور جو راتیں ہیں وہ رمضان کا آخری جو اشرا ہے اس کی راتیں سف سے افضل ہیں ذلہجہ کے پہلے اشرے کے دن افضل ہیں اور رمضان کے آخری اشرے کی راتیں افضل ہیں اگر ہم یہ اس طرح سے جمع کریں گے تو کوئی بھی ٹکراؤ نہیں ہوگا لہٰذا ذلہجہ کے پہلے اشرے کے دن افضل ہیں اور رمضان کے آخری اشرے کی راتیں افضل ہیں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں